ساتھ ہم تیاری کر رہے ہیں پراتھ میں سکھک پاترتہ پریچھا اور اس میں سنسکرٹ سکشن کی تیاری کر رہے تھے سنسکرٹ پیڑا گو جی تیار کر رہے تھے جس میں ہمارے لگ بھگ 35 سے 36 ویڈیو آ چکے ہیں اور کوشش یہی کروں گا کہ پرتی دن ایک یا دو ویڈیو آپ کے پاس لا شکوں اور آپ لوگ بھی یہ ویڈیو اپنی مطروں کو شیئر کریں جسے ان کے پاس بھی پہنچ جائیں اور چونکہ مجھے ٹائم تھوڑا سا جیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ اتنا میٹا مجھے ٹائپ کرنا پڑتا ہے اور کوششنز کو ڈھونڈنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ہاں ایک دن میں لگ بھگ ایک یا دو ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگ گڑت کے بھی ویڈیوز دیکھتے جائیں میٹ کے بھی ویڈیو دیکھیں جس سے وہ بھی بہت جیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی پرکار سے آپ کی پرتیوگی پریچھے میں پوچھے جائیں گے کیونکہ جو سبحم سر ہیں ان کا سلیکسن بھی ورگ دو میں ہونے والا ہے لسٹ آئی گی انتیس تاریخ کو تو ان کا بھی ہو جائے گا اور میرا آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ورگ ایک میں چین ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی اسی پرکار سے تیاری کریں اور جتنا ہو سکے میرا یہی ماننا ہے کہ مطلب ایک بار آپ پورا سلیوز کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو کتابیں دیکھنا ہے مطلب ایک بار کسی ایک کتاب سے آپ کا سلیوز پورا ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کو کتابیں ایک کے بعد ایک دوسری تیسری مطلب ایسے جتنے بھی پی ڈی ایفیں ملتی ہیں ان سے پرشن اتر لگانے کی کوشش کریں question answer لگائیں کیونکہ جو وہاں پر پرشن پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی وقس دیکھ کر پرشن تیار نہیں کرتے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ پہلے پڑھتے ہوں گے کتابیں پھر پرشن وہاں پر بناتے ہوں گے وہ کچھ نہیں کرتے وہ کیول انہی پی ڈی ایف ہم ایسے یا پھر جو بھی یہاں وہاں سے پیپر ہوئے ہیں پرانے پیپر ہیں ان کے پرشن یہاں وہاں پٹکتے رہتے ہیں جیسے سی ٹی 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 سے اٹھا کے یہاں ڈال دیے تو ایسا ہی چل رہا ہے تو آپ لوگ ادھک سے ادھک پرشن لگائیں تو آپ کا ابھیاس اور اچھا ہو جائے گا چلئے اس کے پہلے ہم یہ پرشن آدھے کمپلیٹ کر چکے تھے آگے چلتے ہیں اب دیکھیں کیا کہا یاگولک کے انسار کتی مطلب کتنے پاتھکاہ مطلب پاتھک ادھماہ مطلب ادھم ہیں تو چھے پرکار کے تو ہیں سریشتھ پاتھک اور چھے پرکار کے ہیں ادھم پاتھک دو پرکار کے پاتھک بتائے گئے ہیں سریشتھ اور ادھم تو اس پرکار سے یہ یہاں پر آپسن ہوگا شٹ یہ چھے ہمارا انسار صحیح ہو جائے گا ادھم پاتھک آگے لکھا ہوا ہے ادھا یعنے اتی ستھانے ادھا یعنے اتی اچارن سے کارنم کم اس کا کارن کیا ہے کہ ایک جگہ تو جو یہ یا ہے یہ دو ہیں ایک جگہ کیول ایک ہی یا ہے تو پریتن لاغھاؤں کے کارن سے یہ ہوتا ہے آپسن دیکھ لیتے ہیں کیا دیا ہوا ہے میں نے اتر پہلے ہی بتا دیا ایک تو اگیانتہ اگیانتہ کے کارن سے ہو سکتا ہے آناودھان آودھان نہیں تھا اس کا اس کے طرف تو ہو سکتا ہے پریتن لاغھاؤں یا بھاواتی ریک بھاواتی ریک میں جلدی جلدی بول رہا ہوگا تو اس نے بول دیا تو ایسا نہیں ہے پریتن لاغھاؤں کے کارن سے اس کی یہ گلتی ہوئی ہے یہ ہمارا انسر صحیح ہو جائے گا آگے کیا کہا پراوین اس ستھانے پراوین اٹیو چارن سے کارن کم دیکھیں پراوین بولنا ہے اسے لیکن پروین بول رہا ہے اسکول بولنا ہے سکول بول رہا ہے اس پرکار سے جب اچرن کرتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر آنوی بھاشا میں اس پرکار سے اپنے کئی بار اچرن دیکھے ہیں تو یہ کونسا ہو سکتا ہے دیکھ لیتے ہیں اگیانتہ وص بلکل نہیں اگیانتہ وص نہیں ہوتا ہے پریتن لاغھاؤں یہاں پر پریتن لاغھاؤں نہیں ہے کیونکہ سبد ہی الگ ہے بلکل بھاواتی ریک میں بھی نہیں ہے پرانتی وحاشا یاہ پربھاوہ بلکل صحیح ہے پرانتی وحاشا کا پربھاوہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ ہر آنوی بھاوی بھاوشا میں اس پرکار سے جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اچرن چینج ہو جاتا ہے ان کا اگے کیا لکھا اپانسو دشٹم اپانسو دشٹم مطلب جیب باہر نکال کر کے اور ایسے نیچے دیکھ کر کے ادھاہ مخ نیچے مطلب ادھاہ مطلب نیچے مخ مطلب جو مہبو کر کے اور پھر پڑھنا یہ ہوتا ہے اپانسو دشٹم اپسن میں دیکھ لیتے ہیں ادھی مخ میو ورنان درشتوا ودھیم آنام تو یہ صحیح ہے انصر ہمارا مطلب نیچے مخ کر کے اور دیکھ کر کے ورنوں کا اچھارن کرنا پڑھنا اتی سیگر ودھیم آنام گلت ہے جلدی جلدی پڑھنا نہیں ہے ولمب پوروک نہیں ہے گدگد سوریڑ ودھیم آنام نہیں ہے یہی والا ہے کہ نیچے دیکھ کر کے اور جوہ نکال کر کے پھر ایسا پڑھنا اپانسو دشٹم یہ کہلاتا ہے آگے کیا کہا ادھیا پکین ادھا سروپین ایک ایک دھیان سے دیکھنا ادھاہ ادھاہ پتھن کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو گئی ہوگی کیونکہ میں اس کے پہلے یہ سب بتا چکا ہوں آدھا سوچن انو باچن تو انو باچن اور انو پتھن یہ بھی آپ کو پتا ہوگا اس کے پہلے میں نے بتایا ہے تو انو پتھن میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے انو پتھن دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے انو تو ادھیا پکین آدھا سروپین پتھنم بلکل گلت ہے کیونکہ ادھیا پکست نردیشان سارن چھاترہی ہے پتھنم بلکل گلت نردیش دیا ہے سکھکین پتھتس سے واقعہ سے چھاترہی ہے سامو ہکروپین اچھارنم بلکل ٹھیک انو باچن ہوا ہے جو سکھک نے پڑھا تھا اس کو دوبارہ سے چھاترہنا ریپیٹ کیا ہے انو باچن ہوا ہے تو یہاں یہ بھی گلت ہو جائے گا اس سے بھی زیادہ سپورٹڈ یہ ہے مطلب کی زیادہ آنسر اس کا اچھا ہے تو سکھکین پتھتس سے واقعہ سے چھاترہی ہے سامو ہکروپین اچھارنم سکھک کے دوارہ پڑھے ہوئے واقعہ کو جب چھاتر سامو ہکروپ میں پڑھتے ہیں تو اسے انو باچن انو پتھن کہتے ہیں انو باچن بھی سمجھ سکتے ہیں وہی ہے آگے کیا کہا ورن تو سب سے پہلے تو کیا ہوگا ورن ہوں گے پھر کیا ہوں گے پادہ ہوں گے پھر کیا ہوں گے واقعہ ہوں گے تو اس پرکار کا سکھن کونسی بھی دھی میں ہوتا ہے جہاں پر پہلے ورن آتے ہیں ورن مالا ورن سبد سکھن ورن ورن یہاں پر واقعہ سکھن ورن اوپر تیشو کوپینہ تو ایک نیک میں تو ہوتا ہے اس لئے کوپینہ تو بلکل گلت ہے واقعہ سکھن میں ہے نہیں کیونکہ واقعہ پہلے نہیں آیا سبد سکھن میں بھی نہیں ہے ورن مالا ودھو ہے یہ مطلب ورن مالا بدھی بدھو سبد دیا ہوا ہے تو بدھو سے بدھی سمجھیں آپ کیا ہے ورن مالا بدھی ورن مالا بدھی میں اس پرکار سے ہوتا ہے آگے اسی سے ملتا جلتا ایک پرشن سب سے پہلے واقعہ ہوں گے پھر بدھ ہوں گے پھر ورن ہوں گے تو اس پرکار کا جو کرم ہے اس پرکار کے کرم میں سرکچن کس بدھی میں کیا جاتا ہے تو ورن مالا بدھو بلکل گلت ہے کیونکہ ورن پہلے نہیں ہے سب دو سکھن بدھو بلکل گلت ہے واقعہ سکھن بدھو ہو سکتا ہے تو واقعہ سکھن بدھو ایک پرنے لے لیا ساموہک پتھن ودھے گیت گلت ہے گیت والی تو چرچہ ہی نہیں تو یہ آنسر ہمارا صحیح ہو جائے گا واقعہ سکھن بدھو واقعہ سکھن بدھی میں اس پرکار سے ہوتا ہے آگے کیا کہا دھیان سے پرشنا آپ لوگ دیکھنا گیت شلوک پرارتھنا دی نام وشیش تہ کین بدھنا کریت مطلب گیت شلوک اور بھی پرارتھنا آدھی جو ہیں تو وشیش روپ سے کس بدھی میں یہ سب کیا جاتا ہے یہ بتانے آپ کو اپسن دیئے ہوئے ہیں انوکرن بدھی انوکرن بدھی میں تو اس پرکار سے ہوتا نہیں جس میں پرارتھنا آدھی بھی پرکار سے ہوتا ہے اور بھاس انوائی بدھی تو اس میں بھی نہیں کیونکہ انوائی تو ہونہ ہی نہیں ہے کسی پرکار کا تو ساموہ ایک پتھن جو ہے یہ ہمارا آنسر صحیح ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں پتھرش مدرت چترم درشتوات تتر لکھی تم پدم قسم بدھو پتھ کر کے مطلب اپن نے اس چتر کو دیکھا لکھی تم پدم قسم بدھو پتھ تتے اس پرکار سے جو سب سے پہلے چتر لکھا ہوا ہے چتر بنا ہوا ہے اپن نے اس چتر کو دیکھ بتایا کہ یہ چیز چتر ہے تو یہ کس بدھی میں ہوتا ہے پتر دیکھ کر اس پر بنے چتر کو دیکھ کر اور پھر اپن کو لکھ نا کی یہ چیز ہے تو یہ دھوانی سام یا بدھی میں لکھنے سے سمبند ہے یہ مونٹی سری بدھی پدھتی اس میں ہوتا ہے آگے بھی لیکن دیکھ لیتے ہیں سام ایک پتھن بدھی نہیں بھاس آگے چلتے مونٹی سری پدھتی جو ہے اس پر کچھ چھٹوی کی وکس میں دیکھا ہوگا بہت سارے چتر بنا بنا کے دیتے ہیں یہ آگے چلتے ہیں مطلب جو مطلب سکشن کی ستر ودھی جو ہے اس کا اپر نام اپر مطلب ہوتا ہے دوسرا تو ویاکرن سکشن کی جو ستر ودھی ہے ایک ایک چیز دھیان سے کیا لکھا ہوگا ہے ستر ودھی اور ساتھ میں رپر بھی لکھا ہے دیکھیں تو رپر مطلب اپر اپر مطلب ہوتا ہے دوسرا تو ویاکرن سکشن کی ستر ودھی کا دوسرا نام کیا ہے یہ میں سارے مطلب تھیوری پوری کمپلیٹ کرا چکا ہوں اس کے پہلے تو آپ لوگ پڑھیں پرائن ودھی پرائن ودھی نہیں ہے ستر سے مطلب نہیں ہے یہ ہے کیونکہ ستر ودھی میں کنٹھست کرن ہوتا ہے اور جب کنٹھست کرن ہوگا تو ستر 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 کنٹھست کرنے پڑتے تھے تو یہ جو آنسر ہمارا صحیح ہو جائے کنٹھست کرن ودھی کو پینا بلکل غلط ہے کیونکہ یہ صحیح ہے ہمارا ایک اور پرشنجوں کی بار بار پوچھا جاتا ہے اور کئی بار پوچھا جا چکا ہے یہاں آپ تھوڑا سا کریکشن کر لیں ودھا مطلب بدھی تو جو ویا کرن انوباد ودھی ہے اس کے پرورتک کون ہے تو اس ودھی کا دوسرا نام آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن میں نہیں بتاؤں گا یہیں اپنا اپنا اپسن میں دیکھ لیتے ہیں ارکنات چودری مہا بھاگ بلکل نہیں ارکنات چودری جی نہیں ہے سری رام کرشن گوپال بھنڈارکر جی بلکل یہ ہو سکتے ہیں بھولانات تیواری جی بلکل نہیں یہ پرشد سنسکر تک یہ ہے ارکنات چودری جی اور جائپور پریشر میں رہے ہیں میں جب پڑھتا تھا اس ٹائم پر تھے ارکنات چودری جی بہت بڑے ودوان ہے پرکانڈ ودوان بھولان جاتا ہے رام کرشن گوپال بھنڈار کر یہ اور میں نے اتر ایک بتا دیا اور اسی کا دوسرا پچھن نیچے دیا گیا ہے دیکھ لیتے ہیں کہیں بھی آپ کو رپر نام کیم رپر مطلب اپر تو ویاکرن انواد بھدھی کا دوسرا نام کیا ہے کیا کہا ویاکرن انواد بھدھی کا دوسرا نام کیا ہے ویاکرن انواد بھدھی اپر نام کیم ویاکرن انواد بھدھی کا دوسرا نام کیا ہے تو ہروٹی پنچ پدی بھدھی بلکل غلط ابھی کرم تانون دیشن بلکل غلط بھنڈار کر بلکل صحیح اور یہ پشنوطر غلط ہے بھنڈار کر ابھی میں نے جشت بتائی تھا ویاکرن انواد نوتن ویدھی رستی ویاکرن سکچن کی نوتن ویدھی ہے ویاکرن سکچن کی نئی ویدھی کونسی ہے تو کہ آپ نے ویاکرن سکچن کی کئی ویدھی دیکھی ہیں کہیں آگمن نگمن ویدھی مل جاتی ہے پرائین ویدھی ہے یہ سوطر ویدھی ہے سموائے ویدھی یہ بھی نوتن ویدھی ہے آگمن نگمن ویدھی یہ تو نوتن ہے ہی اور سریشت بھی ہے سریشت ویدھی ہے تو صحیح آنسر کیا ہو جاتا ہے سر وے اپی مطلب سبھی تو یہاں جو تین ویدھی دی ہوئی ہیں چار یہ تینوں کی تینوں ویدھی 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 آگے چلتے ہیں کیا کہا آگمن ویدھو بھو آگمن ویدھی میں کیا ہوتا ہے تو بلکل سادھرن سی چیز ہے آگمن میں یاد رکھنا ہے آپ کو اور نگمن میں نی یاد رکھنا ہے تو آگمن میں مطلب اداحرن سے نیم کی اور نیم میں نیم مطلب اداحرن کی اور نیم سے اداحرن کی اور اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے آگمن اور نگمن ویدھی اور ہمیشہ ان ویدھی وں یہ صحیح ہو جائے گا تو ایک ساتھ دونوں کے آنسر پر نے دے دیئے ہیں یہاں پر نگمن ویدھہ بھولتی نگمن بھولتی میں کیا ہوتا ہے یہاں آگمن ویدھہ بھولتی آگمن ویدھی میں کیا ہوتا ہے دونوں اتر ایک ساتھ آپ لوگ یہاں پر دیکھ رکھ آگے چلتے ہیں ایک اور اچھا پرشن ہے اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر کیا کہا ایک شلوک دیا ہے پد چھے دہ پد آر تھوک تر وگ رہ واک یو جن آک شے پو سما آدھان ویا آدھان سڑ ویدھم سمر یاد کیا تھا ہم لوگوں بہت پہلے تو یہاں پر ویا خیان کے چھے بھید بتائے ہیں دھیان رکھنا ویا خیان کے چھے بھید بتائے ہیں اور ویا خیان بتائے گئے تھے اس ٹائم پر جب نے پڑھی تھی مجھے یاد ہے آپ لوگوں چھے چھے بھید ہیں اب پرشن کیا دیا ہوا ہے اس کو لے دیکھ لیتے ہیں شلوک میں کم ویدھم کر لیں یہاں پر میں نے کئی جگہ یہ لگایا نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی مس پرنٹ ہے شلوک میں کم ویدھم پرت سنکیت کرت مطلب اس شلوک میں کس بدھی کی اور پر سو ہو رہا ہے یہ آپ لگ لگ دا ان اینا ریٹ ویدھی ہی ہے کیونکہ ویدھی کے چھے بھید بتائے گئے اور آپ سے direct پرشن بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ ویدھان کے کتنے بھید ہیں یہ آپ بتانا پڑ سکتا ہے شد لکھا ہو آئے شد ویدھا کو دیکھ کر کتھا سربن کس بھیدھی میں ہوتا ہے یہ بتانا ہے تو ککشا آبھینے ویدھو ککشا آبھینے ویدھی میں سمواد ویدھو چتر ویدھو یا کتھان ویدھو کونسی ویدھی میں ہوتا ہے چتر پردرشن کر اور کتھا سربن تو یہ کتھا آبھینے ویدھو کتھا آبھینے ویدھی میں ہوتا آگے چلتے ہیں آدھیا پکا آبھینے پوروکم کتھا شرابیتی اسمن ویدھو کس ویدھی میں ہوتا ہے ایسا کہ جو آدھیا پک ہے وہ آبھینے پوروک کتھا سناتا ہے آبھینے پوروک کتھا سناتا ہے تو یہ کونسی ویدھی میں ہوتا سائد یہ ڈول پرنٹ ہوا ہے آنسر اپنا کیا ہو جائے گا ککشا ویدھی میں ہی ہوتا ہے چتر ویدھی میں یہ نہیں ہوتا ہے ککشا ویدھی میں ہوتا ہے لائٹ کی پرابلم ہے لائٹ چلی گئی ہے کیونکہ لائٹ جاتی رہتی چلے میں اس کی سکرین کی لائٹ جنا کر دی ایک منٹ آپ لوگ رکھ جائیں تھوڑا سا ہاں اب ٹھیک ہے چلتے ہیں لاشت ہی چل رہے ہیں ایک دو اور پرشن ہوں گے لگ بھگ ہاں سمباد ویدھو ادم بھوطی مطلب سمباد ویدھی جو ہے سمباد ویدھی میں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمباد ویدھی میں سکشکہ روچک روپ کتھا سناتا ہے بہت اچھے سے کتھا سناتا ہے چترہ دھارت پرشنو تر ماد یعنی کتھا نشکاش یعنی چترہ آدھارت پرشنو کی ماد یعنی سمباد ویدھی کا بول رہے ہیں سکشکہ سہی یعنی چھاترہ پاتران شارم کتھا پورنا کرو بنتی کیا کہا بلکل دھیان سے تو آگے کیا لکھا ہے مطلب کوئی بھی اپسن ٹھیک نہیں ہے تو جو سمباد ویدھی ہے سمباد ویدھی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی پاتھ ہے جیسے رانی لکشمی بھائی کا پاتھ ہے تو رانی لکشمی بھائی کے پاتھ میں سبھی پاتھ جو ہیں وہ ککشا کے بنا دی جاتے تھے مطلب ککشا میں جتنے بچے ہیں کسی کو رانی لکشم بھائی بنا دیا کسی کو اور بھی جھلکاری بھائی بنا دیا مطلب تو جس کا سمباد جو ہوتا تھا اس کو بولنا پڑتا تھا جو یہ صحیح ہو جائے گا آنسر تو سکھ کے سہی یوگ سے چھ پاتھ کے انسار کارے کرتے ہیں کتھ کو پورا کرتے ہیں تھوڑا سی آج پرشن میں زیادہ لے لیے لیکن فاشٹ چل رہا ہو اس پیڈ میں کوئی دککت نہیں ہوگی گدیا سکھ شن کی بدھی کون سی نہیں بلکل اس پشت دیکھتے ہی آپ پتا چل جانا چاہیے کہ گدی سکھ کی کون سے نہیں ہے دنڈانوے ویدھی ہے پرشن ویدھی ہے ارث کثن ویدھی ہے تو آپ کو ویدھی بتانا ہے کون سے سکھ کی یہاں پر ایشتر دی ہے دو ویدھی ہیں دنڈانوے اور تو یہ کون سے سکھ کی ویدھی ہے بتائیں پدی کی ہے پدی سکھ کی ویدھی ہے اور یہ جو ہے گدی سکھ کی ہے یہ گدی کی ہے اور یہ گدی کی ہے تو صحیح کیا ہو جائے گا دنڈانوے ویدھو دنڈانوے ویدھی آگے چلتے ہیں جو سمائے آنے پر سہائیت کرتا ہے تو یہ کثن کس کا تھا آپ کو یہ بتانا ہے یہ کثن کس کا ہے تو یہ آپ مہودی کا کثن ڈائیٹ ہی بتا دیتا ہوں میں آپ مہودی کا ایک کثن ہے تو یہ ہمارا آنسر صحیح ہو جاتا ہے چلی آج کے لیے اتنا ہی لگ بھگ 20 منٹ کا ویڈیو ہو چکا ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے کرم صاحب لگ بھگ 20 سے 25 پرشن کر لیے ہوگے 20 ایک پرشن سن ہوگے تو آپ لوگ اسی پرکار سے جڑے رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بار بار اس ہی ہے کہ میں لگ بھگ پورا شلی بھگ کرا کے رہوں گا سن سکھن 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 سے سم بھگ پورا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں پوچھا بھی جاتا ہے کچھ جو آپ سکھا منوبی جان تیار کر ہی رہے ہیں تو سکھا منوبی جان سے سم بھگ ایک کی پرتیک پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھ سکھوں اور آپ کی تیاری کمپلیٹ کراؤں بہت 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 دھنی بہت